رحمان الرحیم ہم اپنے سبق آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں جو رحم کرنے والا نہائیت مرپان ہے آج کیا ہمارے سبق کا عنوان ہے علامہ اقبال ہمارے علامہ اقبال کون ہے پیارے بچو آج جی اس نظر میں ہمیں پتا چلے گا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد و ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ایک اور شیرہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو فول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس آپ یہ شیر یاد کریں اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں پھر ایک اور شیرہ علامہ اقبال کا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یعنی اگر معزز ہونا ہے عزت چاہتے ہو تو قرآن کو تھام لو علامہ اقبال کون تھے بڑے عدیب اور بڑے مفقر قومی رہبر قومی شاعر یعنی بہت بڑے عدیب عدب لکھنے والے سوچنے والے قوم کو رستہ دکھانے والے اور اس لیے ان کو قومی شاعر کا درجہ دیا گیا ہے لکھنا پڑنا کام تھا ان کا کتنا اچھا نام تھا ان کا اصل میں اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو برطری حاصل ہے تو علامہ اقبال لکھے پڑے تھے محنت کر کے عظمت پائی علم و فن کی دولت پائی یعنی محنت میں عظمت ہے اور علامہ اقبال کو جو بھی شورت ملی ان کے علم و فن کی وجہ سے ملی نظمیں ان کی پیاری پیاری بانگے درہ میں پڑھ لو ساری بانگے درہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں اور علامہ اقبال کی نظمیں یاد کریں ان کا چرچہ عام رہے گا زندہ ان کا نام رہے گا چرچہ عام رہے گا یعنی ان کی شورت بڑھتی رہے گی اور زندہ ان کا نام رہے گا انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کے اچھے کام اور اس کا علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے صدا رہیں گے ہم کو پیارے علامہ اقبال ہمارے صدا ہمیشہ ہمیں پیارے رہیں گے علامہ اقبال ہمارے تو پیارے بچوں آپ یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں آپ ان کو پڑھیں ساتھ ساتھ ہم ان کا مطلب بھی دیکھ لیتے ہیں تو عدیب کا مطلب ہوتا ہے عدیب کے یہ ہجے ہیں علف دال یہ عدب لکھنے والا اور مفقر سوچنے والا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو یہ لامہ اقبال کے شیر ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے شیر میرے اور آپ کے لیے کہیں کہ یہ جو آج غریبی ہے جو مشکل حالات ہیں پاکستان میں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں رہ بر رہ دکھانے والا خودی کو بلند کر بلند اتنا کہ ہر تک تیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حوست نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے بیکرے خاکی میں جان پیدا کر محنت عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یعنی عمل اچھے عمال کرنے چاہیے عظمت نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیض ہے ساکھی تو یہ کتنے پیارے پیارے شیر ہیں علامہ اقبال کے پھر ایک اور شیر ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہیم بناتا نہیں آشیانہ شاعر جوانوں کو میری آہے سہر دے دے پھر ان شاہیم بچوں کو بالوں پر دے دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے تو لامہ اقبال قومی شاعر ہے ہم نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر تو آپ ان شیروں پر غور کریں تو آپ کو فتح چلے گا کہ میہنت کوشش اوپر دیکھنا پوزیٹیو رہنا یہ بھی علامہ اقبال کی ایک نظم ملاقات اروج پر تھی تو جواب اعظان تک نہ دیا اقبال سنم جو روٹھا ہے تو آج موزن بنے بیٹھے ہیں نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال کافر بنا دیا ہے لوگوں کو دو دن کی محبت نے کتنی عجیب ہے گناہوں کی جس جو اقبال تو چرچہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے باقی تو پہچان کی باتیں ہیں فخر کی باتیں نہیں ہیں یقین موقم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یا مردوں کی شمشیر زندہ تو علامہ اقبال کی شاعری آج ہمارے لئے مشل راہ ہے جیسے آج سے پہلے مسلمانوں کے لئے تھی کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ ہے ہمیں اسی سے منتیں ماننی چاہیے اسی کے آگے جھکانا چاہیے پیروں فقیروں اور قبروں پہ جا کے سجدے نہیں کرنے چاہیے کون سی بات ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں نہیں سمجھائی بڑے عدیب اور بڑے مفقر قومی رہبر قومی شائر مقصر جواب لکھیں اب یہ آگے کچھ سوال ہیں ان کے جواب آپ خود سوچیں اور سوچ کے جواب لکھیں علامہ اقبال کون تھے آپ کو پتہ ہیں آپ تو پہلے نہیں پتا سب تو پتہ چل گیا علامہ اقبال ہمارے قومی شائر مفقر رہبر اور عدیب تھے ہمیں چاہیے کہ علامہ اقبال کی باتوں پر سوچیں غور کریں اور عمل میں لائیں عدیب کے کیا معنی ہوتے ہیں عدیب کے معنی ہوتے ہیں تہذیب سکھانے والا عدب سکھانے والا عدبی مضامین اور مقالعے لکھنے والا زبان دا علم عدب اور لغت کا عالم علم عدب کا ماہر یہ ساری چیزیں علامہ اقبال میں تھیں ہم نے ان کی شائری ان کے مقالعوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اسی لئے محنت عظمت یقین موقع مفقر کے کیا معنی ہے مفقر کا مطلب ہوتا ہے فکر کرنے والا علامہ اقبال نے ایک فکر کی روپ ہوں کی جو مسلمانوں نے اپنے لئے علیدہ ملک پاکستان بنایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلینا ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو ہمیں علامہ اقبال کی فکر سے رہنمائی لینی ہے تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا قبر پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں ہم علامہ اقبال کا دن منا لیتے ہیں دھنڈیاں لگا لیتے ہیں ان کے قبر پہ فاتح پڑھاتے ہیں بس ہمیں ان کی شاعری سمجھ کے پڑھنی چاہیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں